دنیاگ راج میں 25 ستمبر کو اوویسی کی ریلی کے دوران مافیا اتیک احمد کے بیٹے منج سے پردیش کے ادھکاریوں کو دھمخاتے نصر آیا منج پر مائک سنبھالتے ہی اس نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے شارانہ انداز میں خلی چنوٹی دے ڈالی اسے کہا کہ سمیں آنے پر ان کا گھر گرانے والے ادھکاریوں سے ہی وہ ایک ایک عید لگوائے گا مافیا اتیک احمد کے سمتھن سوشل میڈیا پر اس کے اس پیان والے ویڈیو کو جم کر شیئر کر رہے ہیں یہ تاریخ جوا ہے خود میں یہ ہمارے والے جب سے دلائق بڑے تب سے کسی دنگے نے کسی کے بھر کو جمائے نہیں آخری جب دھر جلائنا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا گھر جلائیا ہمارا گھر پورا ہمارا گھر پورا تیل کے ایک کر دیا اور یہ توئے کہ یہ حوصلہ توڑا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھئے گا یہ کچھ کر لے انہوں نے گھر ہمارا بھلے توڑا لیکن انہوں نے ہمارا حوصلہ نہیں توڑا ہماری ہمت نہیں توڑی وہ بس ایک تیلٹ کی دیوار ہی پہچان پائیں گے بس نہ بسانا پائے گھر جو وہ گھر کہ جان پائیں گے ہمارے حوصلے کی چھاؤں میں ایک شہر بستا آئے میرے بچوں کو بھی ٹوٹی چھکوں کا ڈر نہیں ہوتا تم ان لوگوں کے ساتھی ہو کہ جن کے انگیلت گھر ہے من ان لوگوں کے ساتھی ہو کہ جن کا گھر نہیں ہوتا ہمارا حوصلہ آئے گا سنو سچی کہانی ہے ہمارے حوصلہ آئے گا سنو سچی کہانی ہے ہمارے اور بدلے کی رواب بھی پرانی ہے تیار رہنا کہ ایک ایک کیٹ جس ہاتھوں میں گرائی ہے تیار رہنا کہ ایک 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 wanting جن ہاتھوں میں گرائی ہے ایک 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 ہاتھوں Em Heart شبم صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے یہاں پر کہ بدلے کی رواب جو پرانی ہے اور انھر آدھکاریوں کو یہ شارانہ انداز پر دھمکا رہے ہیں وہ یا دکھا رہا ہے کی اتیق کے نقشے قدموں پر ان کے بیٹے بھی چل رہے ہیں جی بالکل وہ ویسی اور اے آئی ایم آئی ایم کی جو بڑی ریلی پریاگراز میں بھی تو دنوں ہوئی تھی اور صرف اس جن پور بھی ہی ان کے پریوار ان کی پتنی کو اے آئی ایم آئی ایم میں شامل کیا گیا تھا اس کے بعد ایک بڑی ریلی ہوئی اور اس ریلی میں ان کے بیٹوں کے دورہ یہ جو شائرانہ انداز میں صاف طور پر بدلے کی بات کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایٹ کے مادے ہم سے بدلے لینے کے بعد شائرانہ انداز میں کہیں صاف طور پر درشاتہ ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کے دورہ جو مافیاوں پر گنڈوں پر جو بڑے جو بڑے مافیا ہوتے تھے ان پر کس طرح سے کارواہی کی گئی اس کا ہی یہ نتیزہ ہے اور اس کی یہ کھیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ بدلے کی بات منچ سے کر رہے ہیں زائد سے بات ہے اے آئی ایم ایم کی طرف سے جب اتیق احمد کے پریوار کو اس طرح سے ایک منچ دیا جا رہا ہے ایسے میں ان تمام سمپردائق ماحول بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو اس دوران جب یہ چیزیں سامنے اگر آ رہی ہیں منچ سے تو اس میں حیرت ماننے والی بات نہیں ہے کیونکہ اتر پردیش کے سرکار کے دورہ خاص طور سے مافیاوں کے جو منصوبے تھے ان کو پوری طرح سے کچلنے کا کام کیا گیا ایسے میں یہ تصویر صاف طور پر درشاتی ہے کہ پیڑا ان تک ضرور پہنچی ہے کیونکہ اتر پردیش کیوں گے سرکار کے دورہ بولڈوریاں چلانے کا چاہے کام رہا ہو چاہے ان کو بڑی کڑی سے کڑی سے دلانے کا لے جو تمام پریاس اتر پردیش کے پولیسوں سے سرکار کے دورہ کیے جاتے ہیں جس کی بہت لاہت ہے لیکن اس پر گفران کا رکھ کر لیتے ہیں گفران منچ تھا یہاں پر کچھ بہتر بولنے کا بیکاس کی باتیں یہاں پر سے کی جا سکتی تھی لیکن باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں بدلہ لینے کی باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں دوبارہ سے یہ کہنے کی کہ روایت ہے ہماری بھی بدلہ لینے کی اور جب ہمارا وقت آئے گا تو پھر انہیں ادھکاریوں سے ایٹ لگوائی جائے گی جنہوں نے گھر گرایا ہے دیکھیں دلکل یہ جو بیان ہے پتیس سپکمبر کا ہے اس درمیان کا ہے جب عطیق احمد کی پتنی کو ایک طریقے سے امیدوار کے ساتھ طور پر ان کے لیے جن سبھا کرنے آئے تھے اسی درمیان عطیق احمد کا یہ چھوٹا بیٹا علی ہے جس نے سیدھے طور پر جو عدھکاری تھے جنہوں نے ایک طریقے سے عوید مرمان جو تھوڑا تھا عطیق احمد کا اس کو لے کر کے کھلی چناؤتی ساتھ طور پر دے رہا ہے سہارانہ انداز میں سیدھے طور پر یہ کہہ رہا ہے یہ ہماری جو بردلے کی ایک طریقے سے روایت ہے وہ بہت پرانی ہے اور سمجھ آنے پر انہیں ادھکاریوں سے جنہوں نے عوید مرمان کو سوڑا ہے اس کو اس کی ایک 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 ہیچ لگوائیں گے سیدھے طور پر یہ چناؤتی دے رہا ہے ایک دھمکی دے رہا ہے سرکار کو اور ادھکاریوں کو دیکھئے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اسی مافیاتی احمد کا پرانا اتحاس رہا اور لمبے سمجھ تک اس کا ورچس جو ہے وہ پریاغراج میں رہا ہے ایسے میں تمام معاملے چلنے چاہے اس کے اپرادی کے پیاس ہو یا پھر سرکاروں سے سیدھے ٹکرانے کی باتیں رہی ہو لیکن یہ جو حیران کرنے والا جو ویڈیو آیا ہے اور سیدھے طور پر اس کے جو سمرسک ہیں اس کو سوال میڈیا پر تیزی سے وائرل کر رہے ہیں ایسے میں سوال اتنا لازمی ہے کہ کیا بیٹا بھی باپ کے نشے پر چل رہا ہے لگ بگ 1800 سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر سابر متی کی زیل میں یوگی سرکار نے پہنچایا ہے اتیق احمد کو اس کے اپرادوں کی بدولت لیکن بیٹا جو ہے اب اسی کے نشے قدم پر چلتے ہوئے سیدھے طور پر دھمکا رہا ہے دھمکانے کا جو لہزہ ہے وہ صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر سرکار بدلتی ہے یا حالات بدلتے ہیں یا اگر اس کا وقت آتا ہے تو ادھکاریوں سے ایٹیج ہو آئے گا مطلب صاف ہے کہ بھاؤنا کیا ہے کیونکہ مقصد تو دوسرا ہو سکتا ہے جب منت تھا وہاں پر بھیڑتی مضمہ تھا تو باتیں اچھی کی جا سکتی تھی بکاس کی سکشہ کی سوست کی جو آس کے نوزوانوں کو ضرورت ہے خاص طرح جو مسلحوں کی بات ورشی کرتے ہیں ان کے مستقبل کی بات کرتے ہوئی لیکن ان کے منت سے دھمکانے کی جس طریقے سے باتیں ہوئی ہیں یہ بات صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں اس وقت سیاست جو ہے وہ آگے اور بھی تیزی سے ہوگی چلے گفران میں آپ کے پاس گھاٹوں گی منیش شکلہ جی اس وقت ہمارے ساتھ بی جی پی سے جڑ چکے ہیں منیش جی بہت سواگت آپ کا زیت پردی شکلہ اکھن پر منیش جی اتیق کے اوپر جس طریقے سے کاربائی کی گئی وہ سب نے دیکھا لیکن اب اتیق کا جو بیٹا ہے وہ منج سے صاف کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے جب اے آئیم کا منج سجھایا یہاں پر تو جو بکاس کی باتیں کہنی چاہیے تھیں یا کچھ بہتر باتیں جو ہے سماج میں پہنچانی چاہیے تھیں اس سے اتر وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمارا گھر گرایا ان سے ہی ہم ایت لگوائیں گے اور بدلہ لینے کی جو روایت ہے وہ پرانی ہے درسل او ایشی او ایسی نے ایک بات اور کہی تھی میں وہاں سوی سے اٹھاؤں گا وہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی بڑی دینی اسی لیے ہے کہ جب مسلمان ان کے بھیان میں آتے ہیں تو مکتار اتھاؤں سے ہیں انہیں ان کے بیٹے بیٹی آتے ہیں اور جس سماج کا آئیکن مکتار اتھاؤں سے مافیا ہوں گے تو سماج کی وہ استطیق ہوگی اور آپ آج دکھا رہے ہیں ان کو جب اگلی پیڑی دینی بھیان میں آتے ہیں تو بھی اتھیکہ ہی بیٹا بجر آتا جس کو منز جیر کراتے ہیں اور ہاں سوال ہیٹ لگوائیں گے تو اتر پردیس میں کی سرکار میں کسی کی استطیق ایسی نہیں ہے کہ وہ کانون کو ہاتھ میں لے ان کے پیٹا جی سوائم اتر پردیس نہ آپ آئیں اس کے لیے گوہار لگاتے ہیں جیالے میں یعنی اتر پردیس مافیاں اور اپنادیوں کے لیے کبرگاہ ان کے آتھیک سمراج جنہوں نے لوگوں کو ڈھرا دھمکا کر اکلیش یادوں اور مائیواتی جی اکلیش یادوں کے اور ملائم جنگیادوں کے سررکشل میں جنہوں نے اکود سمپتی کٹھا کی تھی جو اوائد سمپتی کٹھا کی تھی اس سے خلاف کاروائی ہو رہی ہے آگے بھی اس طرح کی جہاں بھی پرکشتی سامنے آئے گی کاروائی سنشت ہی کی جائے گی اور ہم کو لگتا آئے گی اگر یہ جو انہوں نے بھاشا کا جس بھاشا کا پریوک کیا ہے آئے پی سی کے کسی بھی ڈھارہ کے افترگت آتا ہوگا تو ان کو بھی یہ بڑھ بڑھا پر بھاری پڑے گا بلکل یعنی کی کاروائی ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے منی شکلہ جی جس منج سے یہ بول رہے تھے کیونکہ جنتہ موجود ہے وہاں پر جو سن رہی ہے ان کو کیا یہ برگلانے کی کوشش نہیں ہے میں نے پھر کہا کہ منچ OIC نے دیا OIC کو جواب دینا چاہیے یہ دھمکی کی راجنی ہیدر آباد نہیں ہے یہ اتر پردیش ٹھیک منی جی میں لٹری ایک کوئن آپ کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ افسر محمود اجر چکے ہیں اے آئیم کے منڈل پرباری ہے افسر محمود صاحب سواگت آپ کا اتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش افسر محمود صاحب آپ آپ مظلوموں کی وکاس کی بات کرتے ہیں مسلموں پر جو اتیچار ہو رہا ہے اس سے اتھان دلانے کی بات کرتے ہیں لیکن جب منچ ملا یہاں پر تو پھر اتیق احمد کے بیتے یہاں پر وکاس کی بات نہ کہہ کر بہتری کی بات نہ کہہ کر یہ کہتے بھی کیوں نظر آ رہے ہیں کہ بدلہ لیں گے ہم دیکھئے اتیق ساکھتے جو بیتے ہیں یہاں بھی میں چھوڑ نہیں ہے اور نابالی میں ان کو بینا جائے گا اور انہوں نے جو بات کہی ہے ان کا کہنے کا مطلب دوسرا تھا اور وہ اس کو میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ لوگ دوسرا مارک نکال رہے ہیں محمود صاحب ایسے کو کم سے کم نہ کہیے شاہرانہ انداز میں صاف کہہ رہے ہیں بدلہ لینے کی روایت پرانی اب اس سے زیادہ مطلب کیا سمجھیں لوگوں کو خود کیا سمجھیں دیکھئے ستا جب جس کی آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو وہ دوسرے اس کے لوگوں کا جو وہ سا ہے وہ اپنا اپنے اتاب سو کتی ہے لیکن یہاں انہوں نے یہ مطلب اس کا نہیں نکالا جا سکتا تو انہوں نے کسی تو پھر محمود صاحب پھر آپ بتا دیجئے ہم وہ مطلب سمجھ لیں گے کیا مطلب ہے اس کا جو انہوں نے کہا یہاں پر جو شائری انہوں نے پڑھی آپ اس کا مطلب سمجھا دیجئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی ہماری سرکار آئے گی تو ہم بھی دھمکانا ہوئا ہوا ہے محمود صاحب کہ ہم آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے ہماری سرکار آئے گی ہماری سرکار آنے پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح اگر انتے ہیں ایامم پارٹی سے جو لوگ ہوں گے وہ بدلہ بدلہ کھلیں گے یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں گے ان لوگوں کو آپ کھڑا کریں گے یہاں سے تو اس ورڈک سے تو کم سے کم سر یہی نظر آ رہا ہے پھر جو عویسی صاحب بات کہتے ہیں کہ مسلموں پر اتیاجار ہو رہا اس کے لئے آباز اٹھائیں گے یہ تو پھر اٹھر ہو گیا ایک 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 بات ہے کہ جو اس وقت جو سرکار کر رہی ہے پکفات کا جوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ جو یہ جاستی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے سرکار پر جو آپ آروپ لگا رہے ہیں سرکار جو کر رہے ہیں لیکن کم سے کم آپ کے مند سے بکاس کی کوئی بات توڑتی بھی نظر نہیں آ رہی پہرحال بہت شکریہ آپ کا منی سے آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو یہ فلحال کہا جا رہا ہے کہ جو کہا گیا ہے یہ اس سے اتر بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہنے کی کچھ اور کوشش کی گئی تھی حالکہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ کہنے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے